ایسے فنکشن جو پروگرامر اپنی مرضی سے بناتا ہے یوزر جیسے اس کے نام سے بتا رہا ہے یوزر ڈیفائنڈ یہاں پہ یوزر سے مراد ہے پروگرامر پروگرامر کون جو پروگرام لکھتا ہے جو بندہ پروگرام لکھ رہا ہے جو پروگرامر ہے وہ اپنی مرضی اپنی ڈیزائر اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق کوئی فنکشن بنا سکتا ہے اس کو اجازت دی گئی ہے بیرسک لینگویج میں تو وہ جو فنکشن کریئیٹ کرے گا اس کو یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کہیں گے جیسے کہ ایک پروگرامر ہے وہ کہتا ہے کہ ایک فنکشن ہونا چاہیے جو کہ یہ کام کرے فور اگزامپل وہ چاہتا ہے کہ ایک فنکشن ہو جس کا نام ہے ای بی سی اور اس کے آگے جو بھی ویلیو دی جائے لیٹس پوز ایکس ہے تو ایکس جو ہے یہ ملٹیپلائے ہو ایکس کے ساتھ ہی اور پلس ہو جائے اس کے ساتھ ایکس ہی جس طرح ہم نے نمیرک فنکشنز سٹرنگ فنکشنز پڑے یہ اویلیبل ہے لینگویج میں ہم نے ان کا نام لکھا جیسے کہ ہم نے اس کے روڈ کا ایک فنکشن پڑا ہم نے سائن کا فنکشن پڑا ہم نے ایس پی سی سپیس کا فنکشن پڑا اے بی ایس کا فنکشن پڑا ہم نے انٹ فکس فنکشن پڑے یہ فنکشنز جو تھے ان کے کیا کام ہے لینگویج بنانے والے نے یہ بنائے ہوئے تھے ہم نے صرف ان کا نام لکھا آگے ویلیو دی ان کا جو کام تھا اس کے مطابق آؤٹپوٹ مل گئی لیکن میں یہ کام کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ کام کروانا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب بار بار ایک کام کرنا ہے تو کیوں نہ اس کا فنکشن بنا لیں تاکہ اس کا نام لکھے اور اس کا کام ہو دی ہو جائے جو فنکشنز کی ورکنگ ہے تو ایسا فنکشن تو ہے ہی نہیں لینگویج میں جب ہے ہی نہیں تو بیسک لینگویج میں ہمیں سہولت دی گئی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے فنکشن بنا سکتے ہو اب ایسا فنکشن میں اپنی مرضی سے خود بنا سکتا ہوں میں اسے create کر لوں گا ایک دفعہ بنا دوں گا اور اس کو بتا دوں گا کہ بھئی یہ فنکشن استعمال ہوگا اور اس کا یہ کام ہوگا اب نیکس ٹائم جب میں یہ نام یوز کروں گا اے بی سی اس کو پتا ہوگا کہ یہ فنکشن ہے اور اس کا یہ کام ہے جو میں نے بتایا ہوگا ٹھیک ہے سارا ٹوپک ہوگا وہ اسی پہ ہوگا کہ دیف ایفن سٹیٹمنٹ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں دیف ایفن سٹینڈز پور ڈیفائن فنکشن ایبوک میں لکھا نہیں ہوا کہ اس کی فل فون کیا ہے لیکن دیف کم قلب ڈیفائن اور ایفن کم طرف فنکشن کہ اپنے فنکشن کو ڈیفائن کرنا ہے یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی مرضی سے جو فنکشن بنا رہے ہیں اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق جو بھی ہماری جیسے یہ ریکوارمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہم فنکشن بنا رہے ہیں یہ اس کو ڈیفائن کر دے گا ایک دفعہ بنا دے گا اور پھر جب ہم فنکشن کا نام لکھیں گے تو جو اس کا فنکشن ہم نے بتایا ہے جو اس کا ہم نے کام بتایا ہے اس کی ورکین بتایا ہے وہ ہو جائے گی اب اس کا سینٹسیکس دیکھتے ہیں کہ دیف ایفن کا سینٹیکس کیا ہوتا ہے تو سینٹیکس اس کا سینپل ہے ہم لکھتے ہیں دیف ایفن دیف اور ایفن کے درمیان 스�یس ہونے چاہے کیونکہ یہ الاغ ہے یہ الاغ ہے دیف ایفن فنکشن ایک ہے لیکن یہ ورڈزıl الاغ ہیں دیف ایفن لکھنے کے بعد آگے ہم فنکشن کا نیم لکھتے ہیں فنکشن نیم فنکشن نیم لکھنے کے بعد آگے ہم آرگومنٹ دیتے ہیں آرگومنٹ اور پھر اس کے بعد ایکو لگانے کے بعد فنکشن کا نام جو ہے جو بھی میں نے رکھنا ہے میں وہ یہاں پہ رکھوں گا اور یاد رکھئے گا ورحی اہم بات ہم نے دو طرح کے فنکشن پڑھے تھے بلٹنگ فنکشن نمیرک بھی اور سٹرنگ بھی اسی طرح سے جو یوزر ڈیفرنڈ فنکشن ہے وہ نمیرک بھی ہو سکتا ہے اور سٹرنگ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کیسے بتا لگے گا اس کے نام کے بعد ہمیں ڈیٹا ٹائپ بتانی پڑے گی اگر انٹیجر ہے تو ہم اس کے لیے پرسنڈیج کا سائن لگائیں گے وہی جو ٹائپ ڈیکلیشن کریکٹر ہم نے پڑے تھے اگر انٹیجر کا فنکشن ہے تو ہم اس کے ساتھ پرسنڈیج کا سائن لگائیں گے سنگل پرسیجن کے لیے دگل پرسیجن کے لیے اور سٹرنگ کے لیے ڈالر سائن لگائیں گے تو جو بھی آپ نے فنکشن بنانا ہے سٹرنگ بنانا ہے یا نمیرک بنانا ہے تو فنکشن کا نام لکھنے کے بعد اس کے ساتھ وہ sign لگانا ہے اس کا مطلقہ جس سے پتہ لگے گا کہ فنکشن کی data type کیا ہے فنکشن کس value کے اوپر operator ہو رہا ہے اور ہمیں return کونسی value کر رہا ہے مطلب آن صرف کیا ہمیں دے رہا ہے اب argument کیا ہوتی میں نے پہلے بتایا تھا کہ functions کے آگے جو ہم value لکھتے ہیں یا کوئی variable لکھتے ہیں وہ اس کی argument ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں function کے آگے جو value لکھی ہے اس کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ABC function جو ہے وہ یہ کام کرے اور اس کے آگے جو value ہے اس کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے تو جو value اس کے ہم نے آگے دینی ہے یہاں پہ کوئی بھی argument ہم لکھیں گے ہماری مرضی ہے A لکھ دیں X لکھ دیں B لکھ دیں کوئی بھی لکھ دیں اور جو بھی کام اس value کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہم نے یہاں expression میں لکھنا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو بھی یہاں پہ argument کے ساتھ ہم کام کروانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے expression میں تو جیسے کہ اب میں نے یہ function بنانا ہے تو میں کیا کروں گا میں لکھوں گا def fn def f میں لکھنے کے بعد function کا نام میں نے رکھنا تھا ABC تو میں نے یہاں پہ لکھا ABC اور آگے bracket میں میں نے ایک argument دے دی یہاں پہ let's pose X اور equals تو میں نے کر دیا X multiply by X plus X یہ میں نے اپنا function define کر دیا جب function میں نے define کر دیا اب جب بھی میں program کے اندر ABC کا نام لکھوں گا اور آگے کوئی value دوں گا to دوں ten دوں یا کوئی variable دے دوں اس value کے ساتھ یہ کام ہوگا اور ہمیں answer مل جائے گا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم function کا نام لکھتے ہوئے اس کی data type بتا دیں یا integer بتا دیں یا string بتا دیں اور ہم اس کے اندر جو expression آگے لکھ دیں کوئی ایسا expression لکھ دیں یا argument کوئی ایسی دے دیں جو کہ numeric ہے جیسے اگر میں نے string function بتایا ہے argument میں نے اس کو numeric دے دی ہے یا expression numeric دے دی ہے جب ایسا کام کریں گے کہ function کا نام جو ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے value کچھ اور بتا رہی ہے تو ایسی situation جب آ جائے گی تو پھر type mismatch کہہ رہا ہے گا کہ type جو ہے وہ mismatch ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک program سے example کرتے ہیں تو پھر آپ کو مزید اس کی سمجھ آجے گی اب فرض کر لیتے ہیں کہ function میں نے create کرنا ہے جس کا نام ہوگا cube اور وہ cube find کر کے ہمیں دے گا جیسے کہ میں چاہتا ہوں function کا نام ہو cube اور اس کے آگے جو بھی میں value دوں جیسے x ہے تو cube ہم کیسے find کرتے ہیں x into x into x مطلب تین بار اس کو multiply کر دیں گے تو cube نکل آئے گا اب یہ function میں بنانا چاہ رہا ہوں program میں تو ہم کس طرح بنائیں گی یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے ہم اپنے function کو یہاں پر define کریں گے شروع میں ہم اپنے function کو define کر دیتے ہیں تاکہ language جب ہمارا program translate ہو جب run ہو تو پہلی line میں اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ function ہے بعد میں جب ہم use کریں تو اس کا مطلب پتہ ہو کہ میں نے اسے کیسے operate کرنا ہے تو def fn use کریں گے def fn اب کیا syntax تھا def fn لکھنے کے بعد function کا نام لکھتے ہیں function کا نام کیا ہے لکھنا ہے میں نے cube تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا cube آگے میں نے argument دے دی x ٹھیک ہے یہ argument اور پھر equal لگا کے expression لکھیں گے equal لگا کے میں نے function کا کیا کام کروان ہے x into x into x یہ میں نے کام کروانا ہے اس کے بعد line number 20 پہ میں نے user سے number لیا input user کو کہا بھئی کہ number دو enter number number enter کرو اور اس کے لیے میں نے number اس سے نہیں لیا a میں اور line number 30 پہ میں نے کیا کیا میں نے c کو کس کے اقل رکھا اب c کو میں کس کے اقل رکھ رہا ہوں a کا میں نے cube نکال رہا ہے تو cube نکال رہا ہے تو simple cube کا function use کروں گا لیکن cube لکھنے سے پہلے fn بھی آپ نے لکھنے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ function کا مکمل نام ہوگا fn fn cube اور fn اس لیے لکھا تاکہ پتہ لگے user defined function جتنے بھی user defined function basic language میں بناتے ہیں ان کے نام کے شروع میں fn لگانا پڑ جاتا ہے ہمیں تو fn cube اور آگے value لکھ دی میں نے a ٹھیک ہے یعنی a کا cube نکال اور کس کو مل جائے c کو مل جائے اور line number 40 پہ print کر دیتے ہیں c کی value اور message show کرتے ہیں cube is equals to c اور پھر line number 50 پہ اس کو end کر دیتے ہیں اب یہ program کیسے ران ہوگا یہ دیکھیں سب سے پہلے اس line کو اس نے read کیا اس کو پتہ لگ گیا کہ function user نے بنایا ہے جس کا نام ہے fn cube اور اس کے آگے جو argument ہے اس کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے line number 20 پہ کیا ہوا message show user کو enter number output جو ہے وہ کیا ہے output میں user کو message show ہوا enter number for example user نے یہاں پہ دیا 3 تو a کی value کیا ہوگی ہمارے پاس 3 ہوگی a ہمارے پاس کیا ہوگیا 3 اس کے بعد نیچے آئے تو c is equals to کیا ہے اب یہاں پہ equal کا sign کیا کرتا ہے right side پہ جو expression اس کو solve کر کے left والے variable کو دیتے ہیں اب right side expression کیا ہے function لگا ہوئے یہ یہاں پہ function ہے fn cube a یاد رکھئے گا جب ہم function کا نام لکھتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں function calling کہ function کو ہم نے call کیا یہاں پہ آتے ہی function call ہوا جیسے ہی function call ہوا جو a کی value تھی a کی وہ یہاں پہ پاس ہوگئی x کو دیکھیں fn cube یہاں پہ بھی لکھا ہے fn cube یہاں پہ بھی لکھا ہے a کی value پاس ہوئی اس عمل کو کہتے ہیں value پاس ہونا جہاں function ان کے نام لکھتے ہیں آگے argument دیتے ہیں اسے کہتے ہیں function calling اور وہاں سے value جو ہے a کی پاس ہو جاتی جہاں ہم نے function بنایا تھا a کی value آگئی x کے پاس a کی value کیا تھی 3 x کی value کیا ہو گئی 3 ہو گئی اور پھر آگے یہ solve ہوگا equal to this 3 into 3 9 9 into 3 27 اور equal کے sign نے کیا کیا 27 دے دیا اس کو اب یاد رکھئے گا ہمارا جو function ہے یہ answer return کرے گا اسے کہتے ہیں return کرنا جو بھی answer نکلا function soul بنے کے بعد وہ return ہو گا اور کہاں return ہوتا ہے جہاں سے function call کیا تھا function call کہاں کیا تھا یہاں پہ یہاں سے 27 return ہوا یہاں پہ اور equal کی وجہ سے 27 مل گیا c کو اور print کر دے گا cube is equal to 27 اور program ہمارا end ہو جائے گا اب اس program میں آپ جتنی دفعہ مرضی fn cube لکھیں اور جتنی مرضی different values دیتے رہیں ہر بارہ وہ values کے پاس آئے گی answer solve ہوگا اور return ہو جائے گی کوئی value یہاں پہ اور screen پہ answer ملتا رہے گا for example یہ تو میں user سے value لے کے cube نکال لیا اور print بھی کر دیا میں یہاں پہ دو اور print کی statement لگا دیتا ہوں اور دوبارہ سے different values کا cube نکال لیتا ہوں print میں لکھا print کر دو fn cube اور آگے value میں نے دیتا ہوں یہاں پہ 2 اور line number 60 پہ میں کر دیتا ہوں print fn cube اور یہاں پہ میں نے جو argument دی وہ دی میں نے 4 اب دیکھیں کیا ہوا یہاں تک تو program چل گیا 27 میں نظر آ گیا جب line number 50 پہ آیا ہے تو print کیا کرنا ہے fn cube اور آگے argument ہے 2 یہاں function call ہوا double میں نہیں اس نے ایسے print نہیں ہونا اس نے solve ہونا تو print کرنا میں نے print کے آگے direct link دیا یہ بھی چیز میں print کے direct لکھ سکتا تھا اس سے وہی کام ہونا تھا لیکن میں c میں رکھوا آگے c لکھیں پھر 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 print کرنا fn cube 4 اب یہاں پہ دوبارہ function call ہوا اور 4 جو ہے یہاں سے pass ہوا اور x کو مل گیا اور پھر یہاں پہ solve ہوا 4 کو 4 سے multiply کیا 16 اور پھر آگے اسی طرح سے 16 جو ہے وہ 4 سے multiply بلائے ہوگا تو جو بھی answer آئے گا وہ screen پہ ہمیں نظر آ جائے گا تو اس طرح سے ہم اپنے function کو solve کر سکتے ہیں ہم اپنا function بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنا function بنائیں گے تو ہم جتنی بار مرضی اپنا function لکھیں وہ بار بار run ہوگا اس defined user function کہ آپ نے user function define نہیں کیا اس لئے پہلے اپنا function define کر دینا اس کو بتا دینا کہ یہ function کا کام ہے بعد اس کو call کریں گے تو پھر value کے پاس جائے answer solve ہوگا اور ایک value return ہو جائے گی یاد رکھئے کہ ایک function کتنی values return کرتا تو answer سکتے ہیں اب میں ایک function sum کا بناتا ہوں کہ ہم دو numbers کو اپس میں sum بھی کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ argument a go argument 2 بھی کر سکتے ہیں تو simple coma لگائیں گے اور x y اور یہاں پہ دوں گا x plus y اور پھر نیچے یہاں پہ جب میں call کروں گا دو values دوں گا دونوں values x اور y کو ملے گی دونوں sum ہو گی اور plus جو sum ہے وہ یہاں پہ